قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ مومن کی آیت نمبر تیرہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ اگر مناسب ہوا اس وقت کی اندر تو آج ہم آیت نمبر تیرہ سے لے کر بائیس تک کی دس آیات مبارکہ پڑھیں گے کیونکہ ان دس آیات مبارکہ کے اوپر ایک موضوع کا اختتام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس صورت کا وہ موضوع شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی سورہ مومن ہے وہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس صورت کے اندر تو بائیس نمبر آیت سے وہ موضوع شروع ہو جاتا ہے تو آج کی تقریباً دس آیات کا جو موضوع ہے اگر ہم ان کو فنگر ٹپس پہ گنیں کہ آج کی دس آیات میں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرت ہے جس کا تذکرہ ہے اور روزِ قیامت کا تذکرہ ہے اور تیسرا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو جھٹلایا ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے آج کی دس آیات کے یہ تین مرکزی موضوعات ہیں اللہ تبارک و تعالی کون ہے ہر مکی صورت میں اللہ کا تعرف کروایا گیا اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی یوریکم آیاتہی اللہ وہ ہے ہوا وہ یہ پروناؤن ہے اللذی جو کہ یہ جو ہے وہ اس میں موصول اس کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو پروناؤن ہے اللہ وہ ہے یوریکم جو تمہیں دکھاتا ہے آیاتہی اپنی آیات اور اپنی نشانیاں آیت کا لفظ قرآن مجید کے اندر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے آیت بمانہ حکم بھی ہوتا ہے آیت بمانہ موجزہ بھی ہوتا ہے اور آیت بمانہ یہ کائنات کی پوری نشانیاں بھی ہیں یہ جو قرآن کے اندر ہیں یہ بھی آیات ہیں ایک آیت دو نمر آئے تین نمر آئے تو آیت بلند چیز کو بھی کہتی ہیں جس کا معنی نشانی ہے تو اللہ وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات اور اپنی نشانیاں اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کی وَيُنَزِّلُوا لَكُمْ مِنَسَّمَاءِ رِزْقَ وَاو کا معنی اور يُنَزِّلُوا اللہ وہی ہے جو نازل فرماتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے مِنَسَّمَاءِ آسمان سے رِزْقَ اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے آسمان سے رِزْق اتارتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ رِزْق تو ہمیں زمین سے ملتا ہے ہماری گندم، اناج سبزیاں، پھل، فروض، پانی یہ ہمیں موصلی چیزیں زمین سے ملتی ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ رِزْق آسمان سے اترتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ بلندیوں پر ہے ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ہم اوپر دیکھتے ہیں یہ اللہ کی بلند شان کا ایک تقاضہ ہے کہ وہ چونکہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور ان بارشوں کے اوپر ہی زمین کی زرخیزی کا دارومدار ہوتا ہے تو یہ مجازن کہہ دیا گیا کہ وہ آسمان سے تمہارا رِزْق اتارتا ہے اس کی حکم سے اس کی جناب سے اس کی توفیق سے ہوتا ہے اور ملتا ہمیں زمین سے ہے اور مختلف جگہوں سے وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُنِيبْ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر نصیت کون حاصل کرتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ اور نہیں نصیت قبول کرتا اِلَّا مَگر وہی مَنْ يُنِيبْ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو یہ یونیب جو ہے یہ ورب ہے اور یہ فیلمزارے ہے اور اسی سے نکلا ہے منیب وہ بھی اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور پھر اگر کوئی بندہ نام رکھنا چاہے تو عبد المنیب نام رکھا جاتا ہے اور نصیت قبول نہیں کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے فَدْعُلَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ اللہ کی پھر اوپر بیان کی گئی جو قدرتیں اور اس کی جو نشانیاں ہیں ان کا تقاضہ کیا ہے فَدْعُلَّهَ فَاقَمَانَا پَسْ دَن اُدْعُ عبادت کرو اللہ اللہ کی مُخْلِسِينَ خالص کرتے ہوئے لَهُو اسی کے لیے الدینہ دین کو یعنی اپنا بنایا ہوا دین نہیں جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس کے دین کے مطابق خالص ہو کر اللہ کی ہی عبادت کرو یہ مشرقین مکہ کا جو طرز اور سٹائل تھا یہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ تم پہلے بطوں کی پرسیج کرتے ہو پھر تم کہتے ہو کہ اب اللہ ہماری اس دعا کو اور عبادت کو قبول کر لے گا تو ایسا نہ کرو اللہ کی قدرت کا اور اس کی نشانیوں کا تقاضہ یہ ہے کہ تم خالصتاً اللہ کی ہی عبادت کرو وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ اور اگر تم اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرو تو یہ کافر تو بلکل بھی اس کو پسند نہیں کرتا ناپسند کرتا ہے وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاوْكَمَانَا اور لَوْكَمَانَا اگرچہ قَارِحَا مَقْرُو سمجھتا ہے ناپسند کرتا ہے اس معاملے کو الْكَافِرُونَ کفار تو کفار خالصتاً اللہ کیلئے کی گئی عبادت کو ناپسند کرتے ہیں رفی الدرجات وہ اللہ کون ہے اللہ کے مزید صفاتی نام ہے رفی الدرجات وہ بلند درجات پر فائز کرنے والا ہے ایک تو وہ خود بڑے مرتبے پر فائز ہے اور دوسرا جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے رفی الدرجات وہ بڑے بلند مرتبوں پر خود بھی فائز ہو جاتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا جملہ پچھلے دنوں میری نظروں سے گزرا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال تک اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو اور اللہ تعالیٰ کی ہر آرڈر کو میں نے مانا ہے اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر دوں تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا یہ اس آیت کا مستاق نظر آ رہا ہے کہ رفی الدرجات اللہ تو بڑے درجوں والا ہے لیکن جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں اور ذو العرش وہ عرش کا مالک ہے سارا پندازہ کریں کسی کے چند وگ زمین ہو اور مربع تو وہ مان نہیں ہوتا تو اللہ تو ذل عرش ہے وہ تو عرش والا ہے وہ عرش کا مالک ہے اس کی پریشان اور اس کے آلہ درجات کا نسبت اور تناسب کیا ہوگا یہ جو اگلا جملہ چھوٹا سا ہے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اہل مکہ کا ایک اعتراض تھا اس کا ایک جواب ہے پہلے اعتراض سن لیں اور جواب پھر آپ کو یہ آیت بڑی پیاری سمجھ آئے گی اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کہ گھر میں ماذا اللہ ایک یتیم بچہ ہی نبی بننا تھا کہ ایک یتیم بچے کو نبوت دے دی گئی کہ جس کا کوئی اتنا بڑا رکھ رکھاؤ نہیں ہے مکہ کے اندر وہ کہتے تھے اگر نبوت ملنی تھی تو پھر ابو جحل کو مل جاتی طائف کے کسی سردار کو مل جاتی مکہ کے کسی بڑے سردار کو مل جاتی اس آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبوت تمہاری منشاہ کے مطابق نہیں ملنی نبوت میری طرف سے انعام اور گفت ہے میں جس کو چاہوں دے دوں پہلے بنی اسرائیل میں رہی سالہ سال اور اس کے بعد اب میں نے نبوت دے دیا بنی اسماعیل کو میں جناب عبداللہ کے ساب زادہ کو دے دوں یا میں کسی اور کو نبی بنا دوں یہ خالص ستن میری منشاہ ہے اس میں تمہاری منشاہ نہیں چلنی تمہاری منشاہ یہ ہے کہ میں نے بیج دیا ہے اب میرے حبیب کی بات کو مان لو میں پھر تم سے راضی ہوں اب ذرا پڑھئیے گا یلک روحہ من امرہی الکا یلکی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا الکا کرنا بھی ذہن میں ڈال دینا اور میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں عربی میں اس کو الکا کہتے ہیں یعنی کچھ تھرو کرنا پھینکنا اللہ فرمارے یلکی اللہ نازل فرماتا ہے الروحہ جبریلی امین کو روح الامین کو من امرہی اپنے حکم سے کس پر جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہی اپنے بندوں میں یہ من عبادہی کی بھی جو قید ہے یہ بھی بڑی سوچی سمجھی قید ہے ان کا موقف تھا کہ نبی آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھی نبی بن جاتا ہمارے سامنے یوں کوئی ڈیڑھ سو فٹ کا بڑا سارا سینکڑوں پروں والا کو فرشتہ ہوتا تو ہمیں ماننے میں پریشانی نہ ہوتی ہم مان لیتے واقعی یہ اللہ کا نبی ہے انہیں کہا جا رہا ہے نبوت اللہ کی طرف سے ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے اور من عبادہی اپنے بندوں میں سے دیتا ہے وہ کسی جن کو نبی نہیں بنا سکتا لیون زیرہ یومت طلاق اب یہ جو ان کا یہ بھی ان کے چھوٹے سے اطراف کا جواب ہے ان کا موقف تھا کہ یہ مسلمانوں کا دین عجب ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈدا دیتے ہیں سود کھاؤگے دوزخ میں جاؤگے چھوٹ بولوگے آگ میں جلوگے غیبت کروگے تو آگ میں جانا پڑے گا یہ بار بار آگ کی باتیں کیوں ہوتی ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے ان کو کہا گیا لیون زیرہ یومت طلاق نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لیون زیرہ تاکہ وہ ڈرائے یومت طلاق ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے یہ وہ طلاق نہیں ہے جو میعہ بیوی میں ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے توئے کے ساتھ اور یہ طلاق ہے تے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ملاقات لاکہ یا یلکہ سے یومت طلاق ہے تاکہ وہ ڈرائے نبی اللہ کا آنے والا یومت طلاق ملاقات کے دن سے وہ ملاقات کا دن کونسا ہوگا یومہ وہ وہ دن ہوگا ہم بارزون ہم وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے تمام لوگ منکرین بھی اور حق کو قبول کرنے والے بھی بارزون یہ اللہ کے حضور ظاہر ہوں گے اللہ کے حضور آ جائیں گے لا یخفا علاللہ منہم شیع لا یخفا خوشیدہ نہیں ہوگی علاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر منہم ان میں سے یعنی ان کے حالات میں سے شیع ان کو ہی چیر وہاں پھر ندا کی جائے گی چھوٹے چھوٹے تمہارے قبیلے تھے کہاں گئے وہ اور ان کی سرداریاں لیمن الملک اليوم لیمن کس کے لیے ہے الملک و بادشاہی اليومہ آج کے دن آج کے دن بادشاہی کس کے لیے ہے تو ساتھ ہی جواب ملے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے لِلَّهِ اللہ کے الواحد جو واحد ہے اور الْقَحَارِ جو بڑے غضب والا ہے بڑا قَحَار ہے اس کے علاوہ آج بادشاہی کسی کے لیے بھی نہیں ہے آگے یہ جو چند آیات ہیں یہ اللہ کی قدرت کی اوپر ہیں اور میدانِ حشر میں جو اللہ کی قدرت ہے اس کا بیان ہے الْيَوْمَا اس دن کا پھر تعرف کیا ہے الْيَوْمَا آج کا جو دن ہے یعنی روزِ قیامت تُجْزَا بدلہ دیا جائے گا کُلُّ نَفْسِن ہر نفس کو بِمَا قَاسَبَت جو اس نے کمایا قَاسَبَا یکسِبُ کمانا ہے کمانا اور ہاتھ سے کمانے والے اور میند کرنے والے کو عربی میں قاسِب کہتے ہیں ایک عربی کا جملہ ہے حدیثِ مبارکہ کا مفہوم ہے اس کو دیکھا جس کے ہاتھ پہ میند کرنے کی وجہ سے چھالے ہیں آپ نے اس کے ہاتھ کو بوسا دیا اور فرمایا الْقَاسِبُ حَبِبُ اللَّهُ اپنے ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو قاسِب کمانے والا اور قَاسَبَا یکسِبُ کمانا آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا یعنی اس نے دنیا میں عامال کی لَا ظُلْمَ الْيَوْمُ وہ جو ان کا در تھا نا جی اہلِ مکہ کا کہ یہ جانم سے ہمیں بار بار ڈرائے جاتا ہے تو بڑا ظلم ہوگا ہمارے اوپر تو ہم تو بند جائیں گے وہاں مرمائے لَا ظُلْمَ الْيَوْمُ ظلم نہیں ہوگا جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں وہاں پر دیا جائے گا اور تمہیں بغتنا پڑے گا اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابُ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے اب اگلی بات اللہ اپنے حبیب کریم کو فرما رہا ہے وَأَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْآَذِفَتِ اے حبیبِ کریم آپ اہلِ مکہ کو دعوتِ حق دیتے رہیں توحید و رسالت اور آخرت کے کلمات پہنچاتے رہیں اور پھر جو ریزلٹ ہے وہ میرے اوپر چھوڑ دیں جن کی قسمت میں ہدایت ہوئی انہیں مل جائے گی وَأَنْزِرْهُمْ وَأُقَمَانَا اورَنْزِرْ اے حبیبِ مکرم آپ ڈرائیے ہم ان کو ڈرائیے يَوْمَ الْآذِفَتِ قریب آنے والے دن سے جو انتہائی قریب آنے والا دن ہے آپ دیکھیں ہم تو قیامت کو بھولے بیٹھیں نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیا تھا کبھی شدید آن دی آتی توفان آتا تو آپ صحابہ اکرام کو فرماتے کہ یار توبہ استغفار کرو کہیں قیامت ہی نہ آنے لگ پڑی تو اتنی قریب قیامت ہے جس کو اللہ بھی فرما رہا ہے يَوْمَ الْآذِفَ قریب آنے والا دن یہ بھی قیامت کے ایک دن کا نام ہے يَوْمُ الْآذِفَ قریب آنے والا دن اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ قَازِمِينَ اس وقت عالم کیا ہوگا آپ پہلے ایک اے ہوریبل سا سین اپنے ذہن میں لائیں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ وہ لما کیسے ہوگا ہماری گاڑی کہیں ون ٹوئنٹی کی سپیٹ پہ جا رہی ہو اور ہم ایکسیڈنٹ سے ایک سیکنڈ کے لیے بچ جائیں ذرہ دلوں کی حالت دیکھیں اس وقت دل کی حالت کیا ہوگی یہ اگلا جملہ سمائنے کے لیے وہ کیفیت اب ضرب کرنا ضروری ہے اے حبیب آپ انہیں درائیے قریب آنے والے دن سے اس جب الکلوب دل اس وقت حالت کیا ہوگی کہ جو دل ہوں گے لدہ کا معنی ہے پاس اور حناجر حلق کے پاس اس وقت جو دل ہیں وہ حلق اور گلے کے پاس ہوں گے اور کازیمین وہ دہشت سے بھرے ہوئے ہوں گے جبکہ آمد آ جائے گی بندہ یہاں بیٹھا ہو نا جی کچھ چھوٹا سا ادھر کوئی ایک آدھ پاؤ کا کوئی پتھر ہی گر جائے آکے تو ہم میں سے ہر ایک ڈر جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگیا تو جس دن پوری کائنات کا نظام حل جانا ہے اس وقت پھر کلیجے موں کو آ جائیں گے یہ ایک اردو کی ٹرم بھی ہے جو ہم بولتے ہیں کلیجہ موں کو آ جانا پریشانی کا عالم ہو جانا وَاَنْزِرْهُمْ اے حبیب آپ ان کو ڈرائیے یوم العازفتِ قریب آنے والے دن سے اِذِلْقُلُوبُو جبکہ جو دل ہیں وہ لَدَلْحَنَاجِرْ وہ گلے میں اٹک جائیں گے اور کازمین اور وہ خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے ہوں گے ویسے قضم غصے کو بھی کہتے ہیں اور غصہ دہشت کی وجہ سے اور اسی کیفیت کا نام ہے لہذا یہاں ترجمہ کیا گیا کہ خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے ہوں گے ما لِز ظالمینہ من حمیم یہ دوستیں یاریاں یہی رہ جائیں گی ما لِز ظالمینہ ما کا معنی نہیں ہوگا لِز ظالمین ظالموں کے لیے من حمیم koy جگری دوست حمیم انتہائی جگری دوست جس کو بندہ کہتا ہے نا یار تُو میرا جگر ہے فرمایا ما لِز ظالمینہ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم koy جگری دوست جو آج بچا سکے کہ تُو پریشانی چھوڑ دے تیری پریشانی میں لے لیتا ہوں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا ولا شفی اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش مانی جائے گی تو سفارش کا بھی قیامت کے دن انکار ہے لیکن کونسی سفارش اور کونسی شفاق جو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اپنی مرضی سے کر سکے اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اہل سنت والجماعت کی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ آقے دو جہان علیہ السلام اور نیک لوگ حفاظِ قرآن صحابہِ اکرام اہلِ بیت یہ سارے شفاق کریں گے لیکن وہ کیسے شفاق ہوگی اللہ سے لڑکے نہیں اللہ سے لڑکے نہیں اللہ کی تابداری میں اور اللہ کی فرمبرداری میں ہوگی اس کو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 میں ذکر کیا گیا کہ منظ اللہ ذی یشفاؤ اندہو کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاق کرے اللہ بینزن ہی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ یہاں جس شفاق کا انکار ہے وہ سفارش اور شفاق ہے کہ جو اللہ سے لڑکر بخشوانے کا تصور ہے وہ نہیں ہوگا اللہ کی شان کیا ہے یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَايُن یَعْلَمُ وہ جانتا ہے خائنةَ الْعَايُن خیانت کرنے والی آنکھوں کو اگر پانچ بندے بیٹھے ہوں اور دو بندے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں آپس میں ان سے چھپ کے تو آنکھ سے کبھی کبھی اشارہ کر دیتے ہیں جس کو آنکھ مارنا یا کنکھیاں کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ تو پھر بھی آبویس ہے ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کو بھی جانتا ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے وَمَا تُخْفِ الصُدُور اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے تو قیامت والے دن تمہارے معاملات تو سارے اللہ کے پاس آ جائیں گے وَاللَّهُ يَكْزِي بِالْحَقِ اور اللہ تعالیٰ یکزی فیصلہ فرمائے گا بِالحقِ حق کے ساتھ اس لئے فیصلہ کرنے والے کو عربی میں قاضی کہا جاتا ہے اور تاریخ اسلام میں جو ججز تھے ان کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور ان کے سٹیٹس کے لئے کچھ ذات کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ فلاں بزرگ جو ہیں بغداد کے اندر قاضی تھے یعنی ان فیصلہ کرنے والے تھے وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَكْزُونَ بِشَيْءِ وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ یدعونا جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ من دون ہی اللہ کے علاوہ کسی کو لَا يَكْزُونَ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے بشیئن کسی بھی چیز کا وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ وہ سمیع البصیر بے شک اللہ تبارک و تعالی السمیع سننے والا ہے البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے اب اہلِ مکہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب جری ہو رہے تھے باتوں کو مان نہیں رہے تھے تو ان کو اگدعوت دی گئی ان کو کہا گیا یہ مکہ سے چند کلومیٹر باہر نکلو ذرا بستیاں دیکھو قرب و جوار کی تم تجارت کے سفر پہ جاتے ہو ہو ارزِ مقدس شام اور فلسطین سے لے کر دوسری انتہا تک تو راستے میں تمہیں کوئی کھنڈرات نظر نہیں آتے جہاں کسی تباہ حال بستی کا اور نافرمان لوگوں کا کوئی نشانیاں پڑی ہیں ذرا دیکھو تو صحیح جا کے میرے نافرمانوں کا حال کیا ہے اَوَا لَمْ يَسِیرُ کیا انہوں نے سیر و سیات نہیں کی فی الارد زمین میں دیکھیں ایک علم کو قرآن واضح کر رہا ہے کہ جیسے باٹنی فیزیکس کمیسٹری میت اور آسمانی اور ایسٹرانومی ان کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے قرآن یہاں سیر و سیاحت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے سیر و سیاحت بھی قرآنی علم ہے اَوَا لَمْ يَسِیرُ کیا انہوں نے سیر نہیں کی فی الارد زمین میں فَيَنْزُرُ تاکہ وہ دیکھتے كَيْفَ قَانَا کیسا ہوا آکِبَا انجام اللَّذِينَ ان لوگوں کا قَانُ جو تھے من قَبْلِهِم جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا ذرا اس کو تو دیکھتے اور اللہ فرما رہا ہے مکہ کے لوگ تو چلے پچار پانچ چھے فٹ کا کوئی ایک بندہ ہوگا میکسیمام جیسے ہمارے ہاں چھے فٹ جو قد ہے اور ساڑھے چھے تو بڑا ریئر ہے ہزاروں میں سے کسی ایک کا تو اللہ فرما رہا ہے ذرا قومِ آدھ اور قومِ سمود کو تو دیکھو کڑی الجوان ساٹھ ساٹھ فٹ قد خوبصورت طاقت سے بڑے ہوئے اللہ فرما رہا ہے ان کا انجام یہ ہوا جو تم میں طاقت میں زیادہ تھے تو تمہارا تو اللہ کے ہاں بھاری کوئی نہیں ہے کانو وہ تھے اشدہ بڑے طاقتوار منہم ان میں سے قوتا قوت کے لحاظ سے وآسہارا اور زمین کے اندر جو انہوں نے آسہار چھوڑے فیل اردے زمین کے اندر وہ ان سے کہیں بہت بڑے تھے فآخذہم اللہ بزنوبہم فآخذہ پکڑ لیا ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا وما کانا لہم من اللہ منواک واؤ کا معنی اور ما نہیں کانا تھا لہم ان کے لئے من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منواک کوئی بچانے والا وقائی کی سے ہی تقویٰ نکلائے تھے کالام نے واقعہم اسی سے ہی پڑا تھا رو ٹیک ہے تقویٰ کا معنی ہے بچنا کس سے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی نافرمانی سے جب بندہ بچے تو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے یعنی پریزگاری تو واق جو ہے یہ اسی سے اس میں فائل کا سیگا ہے اور ان کے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو یہ عذاب ملا کیوں ذالکہ ان کا یہ برا انجام اس لئے ہے بے انہم کانا تاعتیہم رسولہم بل بینات کہ ان کے پاس آتے رہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول بل بینات روشن نشانیاں لے کر فکفرو لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور ان کے آقامات کا انکار کیا فاخذہم اللہ تو انہیں پکڑ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں انہو قوی شدید العقاب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوی بڑا طاقتور ہے اور شدید العقاب اور سخت سزا دینے والا ہے یہ آیت نمبر 22 ہو گئی جی اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں والا قدر صلی اللہ موسیٰ حیرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہوگا حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بندہ تھا جو حضرت موسیٰ کے مشن کا کو پسند کرتا تھا اس کو ترہ ترہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑی اس کی اوپر باطل نے بڑا ظلم کیا اس کا تذکر آگلی صورتوں میں ہے تو اس صورت کا نام ہی غالب ذکر کی وجہ سے کیا علاق دیا گیا مومن صورت مومن اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک فرد ہے جو اللہ کے پیجے ہوئے مشن کا بڑا حامی ہے اور اس کی قربانیوں کا تذکرہ ہے تو صورت کا نام مومن ہے زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے وَمَا عَلَيَّ اللَّهُ بَلَا موسیقا